الموسیقی کمپیٹیشن جو پیوٹیشن موسیقی پیسیفی کوئشن اور ساؤت چائنہ سی بیٹوین دہ بیگ پاورز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کمپیٹیشنز ہیں ان دہ سٹیٹیجک ایریاز جیوگرافیکل ریجنز آف دہ ورڈ یہ بڑی پاورز میں ہمیشہ سے رہے ہیں ہر کنٹی اپنی اکنومک پولیٹیکل انٹریسٹ کو واج کرنا چاہتا ہے اور اس اپیسوڈ میں اور اس پرسوٹ میں یا اس ڈومین میں کامیاب اور فائدہ مند اور زیادہ پائی کا حصہ وہ حاصل کرتا ہے جس کے پاس زیادہ طاقت ہوتی ہے یہی گیم ساری دنیا میں ہوئی ہے اور یہی گیم اس وقت ان اوشنز میں ہو رہی ہے اور مزید ہونے کے اس کے امکانات ہیں اس لیے کہ بڑے کنٹیز جو ہیں جس میں آج ہم ذکر کریں گے یونائیٹ سٹیٹس انڈیا اور چائنہ ان کے سٹیکس اور ان ٹیسٹس میں زیادہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ان ٹیسٹ کیا ہیں اور کیسے ایک دوسرے سے یہ کلیش کرتے ہیں اور فیوچر میں کس کے زیادہ مکانات ہیں کہ اس ایریا میں آئی مین یہ جو انڈیا نوشن یا ساؤت چائنہ سی یا پیسیفکوشن پرٹیکلرلی آم ریفرنگ پیسٹن سائیڈ آف دا پیسیفکوشن اس میں زیادہ پرویل اپون کون سی پاور کرے گی اور وہ کیوں کرے گی تو یہ جو انوائرمنٹ ہے پولیٹیکو ایکنومک اور سٹیٹیجیک اور ڈیفنس کیپیبلیٹی کے حوالے سے یہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے سب سے پہلے ہم انڈیان اوشن کی طرف آتے ہیں نہ صرف یہ کہ انڈیا اور چائنہ یا یونائٹس سٹیٹس کے لیے ایکولی امپورٹنٹ ہے یہ امپورٹنٹ پر پاکستان بکاوز ہیار پارٹ آف آف دیٹ تو انڈیان اوشن جو ہے یہ پیسیفک اور ایٹلانٹک اوشن کے بعد دنیا کا تھرڈ لارجسٹ اوشن ہے اور اس وقت یہ گروئنگ ایریا آف کمپیٹیشن بھی بن گیا ہے بیٹوین پرٹیکلرلی انڈیا اور چائنہ اس لیے کہ اس میں دونوں کے انرجی سورسز کا یہ ذریعہ ہے ان کی یہ دونوں ہم کہتے ہیں کہ انرجی سٹارڈ کنٹریز ہیں اور یہ ساری کی ساری میڈل ایسٹ سے ان کو ملتی ہے اور پھر میڈل ایسٹ میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پرشین گلف جو ہے اور وہاں سے زیادہ تر یعنی وصول ہوتی ہے یہ انرجی وہاں ایک چوک پوائنٹ ہے جیسے ہم سٹیٹ آف ہومز کہتے ہیں تو اس سٹیٹ آف ہومز سے یہ پاس تھو ہوتا ہے آئل تو لہذا یہ کچھ اس کے کریٹیکل اور ویری سٹیٹیجک پوائنٹس بھی ہیں چوکنگ ایریاز ہیں جس کی ہر کنٹری کی ایک ضرورت ہے کہ اس کے پاس یہ چوکنگ پوائنٹس جو ہیں اور یہ جو سٹیٹیجک کارنرز ہیں یہاں کنٹول ہو اور ان کا انفلینس ہو دوسرا پوائنٹ آف کنسرن اور امپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹیٹ آف ملاکہ یہ جب انڈین اوشن سے ایسٹ ایشیا یا چائنہ میں جو بھی ٹریڈ ہو رہی ہے جو بھی پیٹرولیم جا رہا ہے یا دوسرے گرس جا رہے ہیں تو دیار پاسنگ تھوہ سٹیٹ آف ملاکہ تو یہ انڈونیشیا اور ملیشیا کے سنگاپور کے آپ سمجھیں کہ دھرمیان میں ایک پیسج ہے جو کہ ایک روٹ ہے جو ایکسیس دیتا ہے ایون ٹو پیسیفک اوشن ٹو ساؤت چائنہ سی انڈین اوشن کو یہ گویا کہ کنیکٹ کرتا ہے تیسرا جو اس انڈین اوشن سے کنیکٹڈ ہے تھرڈ چوکنگ پوائنٹ اور جو سٹیٹیجک امپورٹنس کا ایریا ہے اسے ہم باب المندیب بھی کہتے ہیں اور یہ ایک پوائنٹ ہے گلف آف ادن کے قریب کہ ریڈ سی جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں باب المندیب اور کیونکہ وہاں سے سارے جہاز انڈین اوشن سے ریڈ سی میں داخل ہوتے ہیں اور ریڈ سی کے بعد سویز کنال سے گزرنے کے بعد یہ میڈیٹینین سی میں داخل ہوتے ہیں اور پھر اگر آپ دیکھیں اس سے بیانڈ اگر جانا ہو تو پھر اٹلانٹک اوشن میں ہم داخل ہوتے ہیں وہ جبرالٹر کے ذریعے مور دین تھرٹی ٹو ملین آف بیرلز آف کروڈ آئل اینڈ پیٹرولیوم انڈین اوشن میں سے دیلی گزرتا ہے کچھ انڈیا کو سپلائی ہوتا ہے کچھ چائنہ کو یا آسیان کنٹی جو ہیں ان کی کچھ رکوائرمنٹ کو فول فیل کرتا ہے اور ویسے فیفٹی پرسنٹ آف ورڈ میری ٹائم جو آئل ٹریڈ ہے وہ ساری کی ساری انڈین اوشن میں ہو رہی ہے اور تقریباً ایک لاکھ کے قریب جو جہاز ہیں یہ انڈین اوشن میں اینولی یہاں سے پاس تھرو کرتے ہیں گویا کہ اگر کسی کا اس پر کنٹرول ہے یا کوئی obstruction create کرنے کی ability رکھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کنٹی کی کتنی importance ہے اس لئے آپ دیکھیں گے آگے ہم بات کریں گے کہ یہاں کس کس کنٹی نے اپنے بیس بنائے ہیں یا بڑی بڑی important ports پر کنٹرول حاصل کیا ہے تاکہ وہ اپنی جو سی لینز ہیں جو ان کی اپنی trade ہے اس کی security کو ensure کر سکیں اور کبھی جنگ کا موقع ہو تو پھر دشمن کے رستوں کو روک سکیں تو یہ ایک international policy ہوتی ہے بڑی powers کی اسی لئے بڑی powers دچسپی لیتی ہیں ایسی جگہوں پر یہ competition کیوں ہے وہاں چائنہ انڈیا اور United States اس کی انٹریسٹ وہاں کیوں ہے اور یہ compete کیوں کرنا چاہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ارض کیا کہ دونوں ہی چائنہ اور انڈیا they are dependent on energy extremely جو انڈیا ہے یہ تقریباً 80% اپنی جو petroleum کی requirement ہے وہ middle east سے fulfill کرتا ہے 80% اور آپ نے دیکھا کہ اسی لئے انڈیا نے ایران کے ساتھ ہمیشہ بڑے اچھے تعلقات رکھیں اس کی چاہ بہار port کو develop کیا ہے تاکہ ایران چونکہ oil کا بہت ایک important source ہے اور petroleum exporting country ہے تو اس کے ساتھ اس نے جب چائنہ نے گوادر میں تیچسپی لی تو انڈیا نے چاہ بہار port کے development میں دیچسپی لی دنیا کے جتنے بڑے ملک ہیں جو جو وہ ترقی کرتے ہیں ان کی energy کی requirement بڑھتی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا کی دو بڑے economy کون سی ہیں number one آپ جانتے ہیں کہ United States ہے دوسری China ہے سب سے زیادہ energy کی requirement بھی انہی کی ہے تو تیسے نمبر پر چونکہ یہ economy بن رہی ہے انڈیا دنیا کی third largest تو اگرچہ اس وقت Japan ہے but very soon India is becoming the third largest economy تو تیسری جو energy کی requirement ہے سب سے بڑی وہ انڈیا کی بن رہی ہے تو گویا کہ انڈیا کی dependence in roots پر جو oil کے جو roots ہیں particularly اور جو oil کے generation کے sources ہیں وہ اس کی importance اس کے لیے وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو لہذا یہ انڈیا اوشن میں اس کی انٹریسٹ کی ایک sense create ہوتی ہے بس اس کی تو ساری almost trade ہی انڈیا اوشن کے ذریعے ہوتی ہے جہاں تک چائنہ کے تعلق ہے اس کے 80% جو چائنہ ہے یہ اپنی جو اس کی energy ہے یا petroleum یہ سارے کا سارا انڈیا اوشن سے ہوتا ہوا سٹیٹ آف ملاقہ سے گزر کر ساؤتھ چائنہ سی میں چائنہ کو سرب کرتا ہے چائنہ جو اس کا جو global influence accordingly آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھنا شروع ہو گیا اس لیے کہ چائنہ جو ہے یہ belt and road initiative کے حوالے سے اس نے دنیا کے سو سے زیادہ ممالک کے ساتھ trade links اور investment links develop کیے ہیں تو اس کی trade کا جو volume ہے it means وقت کے ساتھ بہت زیادہ بڑھنے لگا ہے اور زیادہ تر چونکہ ایشیا افریقہ کے ساتھ تعلق ہے تو لہذا پھر انڈیا اوشن کی جو اس کی dependence ہے on the انڈیا اوشن یا اس کی جو the most important sea lane جس کو آج کل ہم کہتے ہیں maritime silk road یہ بی آر آئی کا ایک project ہے جو کہ سمندر کا راستہ ہے اس کو maritime silk road کہتے ہیں تو یہ that is passing through انڈیا اوشن کیونکہ انڈیا اوشن میں سے ایک لگ اس کی ممباسا سے connect ہوتی ہے کینیا اور اس کے بعد نیروی کے ساتھ اور سارے افریقہ کو connect کر دی ہے ایک اس کی red sea کے ذریعے میڈیٹینیا میں داخل ہوتی ہے اور اسی لیے چائنہ نے جبوتی میں اپنا پہلا overseas base بنائے ہے اور that is on the mouth of the red sea اور اسی کے ساتھ ہی امریکہ کا base موجود ہے وہ بھی جبوتی میں ہے اگرچہ وقت کے ساتھ امریکہ کی اتنی دچسپی middle east میں اتنی نہیں رہی کہ امریکہ اس وقت دنیا میں oil dependent نہیں ہے یعنی اس کے کچھ energy کی requirement ایسی نہیں ہے کہ یہ پرشین گلب سے یا middle east کے کسی اور country سے پوری کر رہا ہو یہ خود ہی اتنا produce کرنے لگ گیا ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ this at this time united states has become the largest producer of energy now تو لہذا energy کے حوالے سے تو middle east کے ساتھ اس کی interest نہیں ہے لیکن جہاں تک دوسرے عوامل ہے کہ political influence create کرنے کے لیے یا جو اس کے الائز ہیں middle east میں ان کی security کو پیش نظر رکھتے ہوئے مثال کے طور پر اس کے الائز میں most important Israel ہے سعودی ریبیا ہے اور UAE ہے تو ان کی security یا ان کی interest کو watch کرنے کے لیے یہ اپنی presence ضروری سمجھتا ہے اور دوسری یہ کہ اس area میں وہ چائنہ کے influence کو زیادہ بڑھنا بھی پسند نہیں کرتا اس لیے وہ اپنی presence یہاں رکھنا ضروری سمجھتا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب یہ United States Iran stand off issue چلا ہے تو اس نے اپنی اردگر سے جتنی maritime of wire تھی وہ ساری وہاں بھیج دی ہیں اور باقی اس کے ساتھ destroyers بھی aircraft carriers بھی اور even B-52 bombers بھی قطر میں تو یہ سارا مقصد یہ ہے کہ وہ اس سے الگ تھلگ بھی نہیں ہونا چاہتا اور یہاں اپنی presence رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے مقاصد اور ہیں چائنہ کے اپنے economic interest زیادہ ہیں اسی طرح انڈیا کے بھی economic interest زیادہ ہیں تو لہذا چائنہ تو ایک global influence create کر رہا ہے اس لیے کہ وہ اپنی پھر جو sea lanes ہیں اور جو اپنی naval build up ہے اور maritime جو اس کا defensive system ہے اس کو strengthen کر رہا ہے چونکہ جتنا کوئی ملک یعنی trade wise global ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ سمندر میں اپنی presence کو اپنی security کو اپنے defense کو مضبوط بنائے انڈیا کے حوالے سے جب ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک economically rising power ہے تو لہذا اپنی اس economy کو secure کرنے کے لیے ensure کرنے کے لیے کہ اس کی جو energy کی supply lines ہیں وہ قائم رہیں اور وہ secure ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں how china and india are competing in indian ocean both are seeking stronger ties with the regional states india has developed very good relations with both سعودی ریبیا اور ایران چونکہ اس کی energy کی requirement ہے تو اس نے ان دونوں حالانکہ دونوں arch enemies ہیں اور rivals ہیں ایک دوسرے کے تو لیکن انڈیا کے دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اس نے پاکستان اور سری لنکا کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کی چائنا پاکستان سے کی ہے کیونکہ اس نے arabian sea پر گوادر جو پورٹ ہے اس میں اپنی presence کی اس لیے کہ جو اس کا more than 40% oil جو state of حرمز سے گزر کر آتا ہے اور وہ state of حرمز گوادر سے زیادہ دور نہیں ہے تو لہذا گویا کہ اپنی سی لین کو یہ انشور کر رہا ہے کہ یہ protected ہو اور دوسرا اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے یہاں گوادر میں ہونے کا کہ یہ جو اس وقت کی اس کی جو supply line ہے کہ یہاں state of حرمز سے سارا انڈین ocean میں سے گزر کر state of ملاقہ سے گزر کر ساؤتھ چائنا سی میں اور بیجنگ تک تیل پہنچانا ہو تو یہ many many times longer ہے than if it manages to ensure this supply or make this supply via گوادر through پاکستان into سین کیانگ the adjoining province of چائنا یہ one tenth سے بھی کم distance رہ جاتا ہے اگر یہ روٹ استعمال کرتا ہے that is the point that is the importance of سی پاک چائنا نے سری لنکا کی پورٹ ہے جیسا کی آپ جانتے ہیں ہیمبن ٹوٹا یہ اس نے develop کی 1.5 بلین ڈالر سے تو اب سری لنکا نے محسوس کیا کہ جو لون اس نے لیا ہے وہ اس position میں نہیں ہے کہ اس کو پی بیک کرے تو اس نے اس نیمانٹ کے حوالے سے 99 years کی لیز پر دے دیا چائنا کو تو اب چائنا کی گویا کہ یوں سمجھیں کہ it is in between حرمز and state of ملاقہ تو in between یہ ہے کہ یہ جو اس کے جہاز ہیں وہ ریپیئر کے حوالے سے یا ری فیولنگ کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا ہیلپ دے سکتے ہیں سری لنکا کے نورت میں ایک پورٹ انڈیا نے بھی بیلڈ اون اکنومک انٹریسٹ انڈیویجولی اور انڈیپنڈنٹلی پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی لاوس اور کمبوڈیا اس میں بھی چائنہ نے اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ کیا اور ان کو لنک اپ کیا اپنے ساتھ پھر تھائیلینڈ میں بھی بہت بڑی انفرسٹرکچر دیولمنٹ پروجیکٹ ہیں بنگلہ دیش میں ہے چائنہ کے اب اس سارے چیزوں کو سیکیور کرنے کے لئے اور اس کی سیکیورٹی کے لئے اپنی انٹریسٹ کو واج کرنے کے لئے ساب ذہر ہے کہ اب اپنا ملیٹی جو سیٹ اپ ہے اس کو بھی سٹینکھن کر رہے تو چائنہ انویسٹنگ 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 ہوتی ہیں جو سمندر سے کنیکٹ ہوتی ہیں لائی بنگلہ دیش میامار پاکستان سری لنکا این کینیا اس میں اس نے دیچسپی لی اور پھر ایک اور چیز یہاں ہوئی کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ عرصہ پہلے انسیڈنٹس ہوئے کہ جو گلف آف ادن ہے یعنی سومالیا کے قریب یہ پائریسی کے بڑے واقعات ہوئے تو یہ سی پائریٹس وہاں موجود تھے سومالیا سے نکلتے تھے تو اس کی اپنے جہازوں کو پروٹیکشن کرنے کے لیے پھر چائنہ نے میرز اڈاپٹ کیا جس سے یہ پھر پائریسی کے انسیڈنٹ سے وہ کم ہوئے جو نیول ڈپلائیمنٹ کپیسٹری ہے اس کو انکریز کرنی پڑ رہی ہے اور یہ کر رہا ہے انڈیا بھی ڈیولپ کر رہا ہے اپنی پورٹس کو اور بیس تو نہ سہی لیکن یہ ہے کہ وہاں اتنا انفلوینس کر رہا ہے کچھ کنٹیز میں اپنی پریزنس اس میں کر رہا ہے انشور تاکہ اس کا بھی سیشلز بھی انڈین اوشن میں کچھ جزائر ہیں تو وہاں بھی انڈیا کی پریزنس ہے اسی طرح انڈیا کی موریشس تو موریشس بھی یہ بھی آئیلینڈ ہیں انڈین اوشن میں اور سری لنکا میں جیسے میں نے ارز کیا اس کے نورت میں اس نے ایک بلڈ اپ کی ہے اسی طرح میامار کی ایک پورٹ کو بھی اس نے ڈیویلپ کیا ہے انڈیا نے اب دیکھیں یہ پانچ ایریاز ہیں جس میں انڈیا نے بھی اپنی دیچسپی لی ہے اور اس کو ڈیویلپ کیا ہے اور اب آ جاتا ہے تیسرا فیکٹر وہ ہے یویسے کا اب جیسے میں نے ارز کیا کہ یویسے اتنا ایکٹیو تو نہیں ہے یعنی وہ پریزنٹ لی تو چیزوں کو ڈیویلپ نہیں کر رہا لیکن ماضی میں اس نے اچھی خاصی وہاں ڈیویلمنٹ کی ہوئی ہے اسی کو یہ رکھے ہوئے ہے اور اپنی پریزنس کو قائم رکھے ہوئے ہے اور ایسے نہیں لگتا کہ یہ وہاں سے نکل جائے گا اس لیے کہ وہ انٹرنیشنللی ایک پریزنٹ سپر پاور ہے اور اپنی انٹریسٹ کو واج کرنے کے لیے جو ہیں ان کو واج کرنے کے لیے اور جیسے میں ارز کیا کہ اگر کبھی کوئی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر دشمن کو نقصان پہچانا یا اپسٹرکشن کرنے کے حوالے سے بھی پریزنس ضروری ہو جاتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا اور بہت پرانا جو ایک اوشنک بیس ہے وہ ڈیگو گارشیا میں ہے تو ڈیگو گارشیا بھی یوں کہلیں کہ انڈین اوشن کے ہارٹ میں سنٹر میں یہ جزائر ہیں یہ پہلے تو برطانیہ کے انڈر تھے لیکن برطانیہ سے پھر یونائٹس سٹیلس نے لیز پر لے کر یہاں اپنا بیس بنایا ہویا تو ڈیگو گارشیا میں امریکہ ایک 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 بیس اور اسی طرح جیسے میں نے ارض کیا جبوتی میں تو کیمپ لیمون یا اس کا بیس ہے اور یہ جیسے میں نے ارض کیا کہ جو یونائٹس سٹیٹس کی یہ دو ایریاز میں پریزنس ہے اور یہی جب آپ دیکھیں کہ گلف میں اور ایریبین سی میں جو اس کا نیول فلوٹیلا اور اس کے ائرکرافٹ کیریر اور ساری چیزیں اس کا وار اپریٹس موو ہوا تو یہ انہی بیس سے ان کو ڈریکشن ملتی ہے کہ آپ موو پھر انڈیا سیز ایسی ایسی نیچرل پری ایمیننٹ پاور آف دی ریجن اب انڈیا بھی جیسے میں نے اس کہا تو اب وہ ایک پری ایمیننٹ قسم کی پاور اپنے آپ کو ویجیلائز کرتا ہے تو وہ بھی اس میں دی چیز بھی لے رہا ہے اور چائنہ ایس 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 وارٹر لینز ڈیفنس این ایس ایس پروٹیکشن تو یہ اس کی ساری سٹیٹیجی اس پر بلڈ اپ ہو رہی ہے کیا میں دنیا کے سمندروں میں یعنی سارے سمندروں میں تو نہیں اس کی دیچس بھی انڈین اوشن اور ساؤتھ چائنہ سی میں اور پیسیفک اوشن میں ابھی ہم انڈین کو کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں ہم نے اس کے بعد پیسیفک اوشن کو دیکھنا پھر ہم نے ساؤتھ چائنہ سی میں دیکھنا ہے تو لہذا یہ گلوبل زیادہ اس کو ہونا پڑا کیونکہ اس کا جو جو ٹریڈ والیوم ہے اور جو اس کا ٹریڈ سلپلس ہے جو اس نے ایکسپورٹ کرنا ہے اور جو اینرجی اور راو میٹیریل ایمپورٹ کرنا ہے اس کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہے انڈیا کی نسبت بلکہ تو وہ جنائٹ سٹیٹ سے بھی سرپاس کر گئے تو لہٰذا اکارڈنگلی پھر اس کے سارا سیٹ بھی بڑھتا جا رہا ہے تو پھر چائنہ اس فور ریف فیولنگ انڈ ریپیر سٹیشن جیسے میں ارز کیا یہ بھی اس کی ریک رکائرمنٹ تھی انڈیا نووشن میں جس وجہ سے اس کو یہ پورٹس کو کنٹول کرنا پڑا اور پھر سٹیل میری ٹائم کمپیٹیشن بیٹوین چائنہ انڈیا is at نیسن سٹیج لیکن ابھی یعنی جو کمپیٹیشن ہو رہا ہے لگتا تو یہ کہ کچھ جنگ کی صورتحال نہیں ہے یہ ابھی افتدائی مراحل میں تو اس میں دونوں بیلڈ اپ کر رہے ہیں اپنی اپنی اکنومک انٹریسٹ کو واج کرنے کے لئے اور سیلین کو اور پیرلل چل رہے ہیں تو اب دیکھنا ہے کہ ان میں تھوڑا سا آپ کو احساس ہوگا کہ کلیس جیسی کنفرنٹیشن جیسی صورتحال رہتی ہے ایک دوسرے کو کنٹین کرنے کی بھی پولیسی رہتی ہے ایون یونائٹس سٹیٹس کی رہتی ہے یونائٹس سٹیٹس آپ دیکھنا دیکھا کہ انڈیا کو اس نے اپنا سٹیٹیجک پارٹنر بنایا اس نے چائنہ کو تو سٹیٹیجک پارٹنر نہیں بنایا یا کسی پاکستان کو تو نہیں بنایا لیکن انڈیا کو بنایا وہ کس کنٹیکسٹ میں ہے اس لیے کہ چائنہ کے جتنا ہو سکے کہ چائنہ کو کچھ خاص لیمٹ سے آگے زیادہ نہ جانے دیا جائے لیکن اس میں کام بھی نہیں ہو رہی وہ اپنے ایک بڑے اچھے طریقے سے آرام سے اپنی اکانومی کو ایکسپین کرتا کرتا اور یہ لینز اس انداز سے ہو رہا ہے کہ اس کو یعنی کنٹرڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا پھر چائنیز پریزنس انڈیان اوشن اس پوائنٹ آف کنسرن فور انڈیا تو پھر یہ بنتا ہے اس کا کہ یہ بھی اتنا اس کی پریزنس بڑھتی جا رہی ہے انڈیا پارٹیسپیٹیڈ ان نیویل ایکسرسائزز وید یو ایس آسٹریلیا اور جپین ان بے آف بنگال اب دیکھیں اس کے الائز سارے ڈیفرنٹ ہے یعنی ایکسپٹ چائنہ باقی جس کے ساتھ ایکسرسائزز کی ہیں وہ کون تھے یونائیٹس سٹریل آسٹریلیا اور جپین اور بنگال میں کی تو یہ ایک قسم کا آپ دیکھیں کہ گروپنگ کیسے بن رہی ہے تو آجاتا ہے جی ایریاز آف کوپریشن اچھا تھوڑا سا کوپریشن بھی ہے آپ دیکھیں کہ ساری کنفرٹیشن یا انٹیگونسٹک کچھ موڈ میں چیزیں نہیں ہیں بلکہ کوپریشن میں بھی ہے یہ تھوڑی سی عجیب چیز ہے لیکن کوئی بڑے لیول کا کوپریشن نہیں ہے مثال کے طور پر انٹی پائرسی ایکٹیویٹیز میں دھیار کوپریٹنگ بھی عدن میں یہ پائرسی کے کام ہوئے اور پائرس نے لٹا جہازوں کو تو دونوں نے اس میں حصہ لیا اور اس کو روکا اور پھر چونکہ دونوں متاثر ہو رہے تھے اور دیزاسٹر ریلیو میں بھی جب سنامی آیا تو اس وقت دونوں نے مل کر اڈریس کیا اس سبجیکٹ کو اور جو درگ سمگلنگ ہوتی ہے اس ایرئے میں اس میں بھی پیرلل یہ دونوں کام کرتے ہیں تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے ایرئیاز آف کوپریشن ہیں دن میں ان میں کوئی کنفرٹیشن نہیں بلکہ دیار آن سیم پیج اور پھر برکس ڈیویلمنٹ بینک اور ایشیان سٹرکچر یہ چائنہ کا انویسٹ منٹ بینک ہے تو اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے اور یہ جیسے ایسیو کے حوالے سے بھی چھنگائی کوپریشن اورگانیزیشن میں بھی انڈیا میمبر ہے چائنہ کے ساتھ تو یہ ایسے پولیسی رکھی ہوئی ہے انڈیا نے کہ وہ کنفرنٹیشنل اس ہاتھ تک ہی کہ وہ ڈیو بیٹھ بٹ وہ ڈیو کوپریٹ ڈیو جیسے